بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انصاری ناظرین اسلام آباد کے شہری کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ نہیں اس حوالے سے آج اسلام آباد کے چند شہریوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعالیکم سر کیا نام ہے آپ کا عزت اللہ تعریم اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ عمران خان صاحب کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے یا ایک بار پھر نواز شریف کو چھوتی بار جو ہے وہ وزیراعظم بنانا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ نہیں نہیں ہم عمران خان چاہیے عمران خان کیوں بس عمران خان صحیح ہمارا نہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے تو کیا آپ کو کوئی مشکلات جو ہے وہ پیش نہیں آ رہی ہے سوالے سے نہیں نہیں عمران خان یہ وجہ سے صحیح ہے چور کا خلاف ہے چور کا خلاف ہے یعنی کہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے تو ان کے ساتھ یہ ریائت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو عمران خان صاحب کے بات ہیں عمران خان ڈاکو کو خلاف ہے اس وجہ سے صحیح ہے عمران خان تو مہنگائی تو ختم کرے وہ تو الگ بات ہے یہ ڈاکو کی خلاف ہے چور کی خلاف ہے اس وجہ سے عمران خان صحیح ہے صحیح 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 آپ ادھر ہی رہیں آپ ادھر ہی رہیں اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا میرے نام عبدالجبار اچھا کیا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے میرے یہ ہوتل ہے سار جی اچھا آپ کا ہوتل ہے تو کیا خیال ہے عمران خان صاحب کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عمران خان کا کارکردگی تو بہتر ہے بہت اچھا کارکردگی ہے وہ اس لئے بہتر ہے ہم کو اس لئے بہتر ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے امال ملک جو ہے نے ملک پاکستان سرزمین پاکستان کا بیادہ کرپشن نے تباہ کیا ہے عمران خان سے اس لئے مطمئن ہے اس کو دوبارہ حملانے چاہتا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے ایک وجہ ہے عمران خان کا کہ مہنگائی عمران خان نے طرح ابل کیا وہ سیئے ریکویشٹ ہے کہ غریب آوام کا خیال رکو صحیح مہنگائی غریب آوام کے لئے تھوڑا رائٹ سنگھ صحیح کرو بھی ہو جو لوگ کرپشن کرتا ہے ملاوٹ کرتا ہے ملاوٹ والوں کی خلاف کروائی کرو جو دو لمبر دوائی بیچتا ہے ملاوٹ کرتا ہے ان کی خلافی عمران خان نے تو کہتا ہے کہ میں بڑا بڑا ڈاکون کو خلاف آپریشن دیں اسے میرے ریکویشٹ ہے کہ چھوٹا چھوٹا ڈاکون ملاوٹ والا دو لمبر دوائی بیچنے والا اس کی خلافی آپریشن کرو ا bearings کے ساتھ ہے پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارا وطن ہے بلکل صحیح اس کے لیے ہمارا جا نظر ہے جو بھی پاکستان کا دشمل ہے یعنی آپ یہ کہنے چاہے کہ عمران خان صاحب کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے پورے کرنے چاہیے عمران خان کے لیے چاہیے کہ غربوں کا خیال رکھو اگر آپ یہ معاشرت کی طرح کرے گے پھر آپ لوگ ان کے لیے پانچ دن بھی نیچے ہم کو اگر آپ صحیح سے طرح کمیشن چلائے گا پانچ سال یہ پورا کرو پانچ سال کلو میرا پورت دوں گا زبردست 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 سر جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا نام آپ کا بچے اچھا اچھا تو آپ سٹوڈنٹ ہیں پڑھتے ہیں جی میں پڑھتا ہوں اچھا کیا کیا خیال ہے آپ کا عمران خان صاحب کی جو حکومت کی جو کارکردگی ہے اور جس طرح ریفلیکٹ کی جا رہی ہے پورٹری کی جا رہی ہے ٹی وی سکرینز پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک ظاہر کی جا رہی ہے اس کے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے جی بالکل تعلق تو ہے حقیقت کے ساتھ لیکن دیکھیں اب کوئی بھی چیز ہے نا اب ملک کو خراب کرنے والے کتنے پیچھے گزر کے گئے ہیں جیسے نواز شریف تھا یا اور تھے اب ایک دم سے تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کو پاکستان نے ایک قسم کا توڑ کے اس کے حوالے کر دیا انہوں نے آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ چیزیں بہتر ہونے میں وقت لگے گا وقت لگے گا اور یہ قزشتہ تیس سالوں کی جو خرابیاں ہیں وہ وراست میں ملی ہے عمران خان صاحب کو جی وہ وراست میں ملی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ عمران خان آئے کیونکہ ابھی تو وہ اس نے شروع کی ہے صفائی کرنا اب اگدم سے تو صاف مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ مہنگائی تو دیکھیں ہر حکومت میں مہنگائی ہوتی ہے یہ تو ایک اب چیز بن گی ہے اس کے بارے میں میرا کوئی خاص خیال لی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ نے سنا کہ یہ ایک سٹوڈنٹ ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وراست میں تیس سالوں کی خرابیاں ملی ہیں تو اس لیے انہیں ٹھیک کرنا جو ہے وہ ایک دو سالوں میں قطعی طور پر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لیکن یہی بات جو میڈیا کی سکریمز پہ برا جمان ہیں جو چند سینئر صحافی ہیں انکرز ہیں اور تجزیہ کار ہیں ٹھیک ہے وہ یہ بات سمجھنے سے معذور ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی شاید وہ علا دین کا چراغ ہے اور وہ ہاتھ کے اشاروں سے ہی پلک جپکتے ہی سب کچھ ٹیک کر دیں اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے آپ نے بات کرنی ہے سر سب نے جو بتایا ہوئی باتیں کرتا ہے اچھا آپ بھی ان کے ساتھ یہ ادھر صاحب آجائے نا سائٹ پہ آجائے نا سائٹ پہ جائے تو کس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں میں تو یہ پارٹی کہوں گا کہ بھائی یہ دول پارٹی ہوتا ہے کہ پاکستان کے لئے کچھ کرے کونسی پارٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لئے کچھ کر رہی ہے میں اگر بتاؤ تو پاکستان میں جب سے مجھے آجائے تو کوئی پارٹی جب پہلے آتے ہیں نا تو سب کہتے ہیں اچھی ہے جب آ جاتے ہیں بعد میں سارے بری ہو جاتے ہیں اچھا مٹس صاحب سے لے گئے ہاش تک آج تک دے جاتا ہے وہ اچھے ہوتا ہے جب آ جاتا ہے پھر وہ بری ہو جاتے ہیں اچھا تو پھر کیا حل کیا ہے اس کا مہنگائی کی بات ہے مہنگائی تو تقریباً پرویس کے دور میں یہ پیٹرول ڈیزلس ایک سو ایک سو ایک سو بندہ روپیہ تک یہ تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اب میں تو بلتا ہوں کہ اس مران ہو جو اس ملک کی سوچ چیز غریبوں کی سوچ ہے اس آوان کی سوچ ہے اور اس کرپیشن والی چور جو ہی رشبت خور اس کے بارے میں یہ سوچ کرتے ہیں تینوں وزرعظم میں یعنی کہ عمران خان صاحب نواز شریف اور اس سے پہلے آصف زرداری تو خیر آ صدر مملکت تھے کیا لگتا آپ کو کہ ایماندار سب سے زیادہ کون ہے ابھی تلال جو ہے اس میں تو میں یہ کروں گا کہ عمران خان جو تلال چڑھ رہا ہے نا یہ تو صحیح ہے باقی ہے باقی ہے ہاں لوگ اپچے لگے ہوئے کچھ لوگ تو یہ کہتا ہے کہ مہنگائی ہو گیا مہنگائی ہو گیا میں نا پتا ہے کہ تقریب پیروز کے دور میں دوہزار سات اور چھے میں اس سے زیادہ مہنگائی ہو گیا دوہزار سات اور دوہزار چھے میں دوہزار چھے کے دور میں جب پریوز میں شرف صدایت ہے ہاں بی پیٹرول ڈیسل ایک سو پندرہ بی سورپے تک بہنچ گیا یہ اکٹا تقریباً چیز سات آٹھ ہزار تک بہنچ گیا تھا صحیح ہے تو عوام تو یہ کہیں گے کہ وہی مہنگائی ہے بارہ غریب کے لئے تو مشکلات ہے ہاں تو یہ سوچتا ہے کہ غریب ہو گئے تو کچھ سوچنا چاہیے اور ملکہ بھی سوچنا چاہیے بلکل 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 صحیح اسلام علیکم جی بھائی جان کیا حال ہے آپ کے شکر آپ کے نام کیا ہے سر آپ کا جی سر میرا نام بجلہ ہے میں مشہور ہوں ڈاکٹر طور کے نام سے کیا کس نام سے مشہور ہے آپ ڈاکٹر طور سے اچھا تو آپ کے کلینک ہے کہیں پہ نہیں سر میں نے ہسپیٹر میں ماشاءاللہ بہت کام کیا ہوا ہے اچھا اچھا تو کیا کہیں گے موجودہ جو حکومت ہے اس کے کارکردگی کے بارے میں حکومت کے لئے تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پلال تو جو صورتحال ہے جو ماحول ہے پہلے سے بہت بہتر ہے لیکن لوگ اس لئے فریشانی کے مہنگائی کے وجہ سے تو انشاءاللہ یہ مہنگائی بھی ایک تک کے لئے ختم ہوئے گا اور تھوڑا سبر ہونا چاہے سہی 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 یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آہ یہ وقتی مشکلات ہیں یہ مشکلات کی آس کے لئے بندہ کو لڑنا چاہے اور لڑنے کے لئے فائدہ اٹھائے لڑنے کے لئے فائدہ ہونا چاہے فائدہ اٹھائے بندہ ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک اچھے کاس کے لئے لڑ رہے ہیں بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں اگر بندہ کیا فرق ہے عمران خان صاحب میں نواز شریف میں اور عاصف زرداری میں عمران خان صاحب وہ نواز شریف میں یہ فرق ہے اور زرداری میں کہ زرداری صاحب جب آیا تھا تو کچھ پتہ نہیں چلتا ملک کس طرح چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا عمران خان صاحب جو بندہ جو کرپشن والا تھا جو چو تو ایک ساتھ ہو گیا تو ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہو تو تھوڑا صبر کرنا چاہے انشاءاللہ بہترین کی طرف جو ہیں وہ تو صبر نہیں کریں گے نا جب آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو آپ ان کو صبر کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو سب وہ تو کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ جلد سے جلد رخصت ہو جائے کیا یہ عمران خان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ جو جتنے بھی چوڑ ڈاکو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعت ہیں آپ کی بقول جو چوڑ ڈاکو ہیں دس گیرہ سیاسی جماعت ہیں یہ شکست دے دیں گے عمران خان صاحب کو نہیں نہیں دے سکتا ہے کیوں اتنا بھی یہ ہے تو اتنا بھی زیادہ اور ہو جو یہ شکست نہیں دیں گے کیونکہ ایک بندے کی اوپر جو اللہ پر نظر رہے تو اللہ نے ان کو ساتھ دیا ہوئے انشاءاللہ ہمارا امیدی کہ عمران خان جیتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو بہت شکریہ ناظرین اسلام آباد کے چند شہریوں کے تاثرات آپ لوگوں نے ملاحظہ کیے اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے وقتاً فوقتاً نشست کا اعتمام ہوتا رہے گا آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد اللہ حافظ